دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پرارتھنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پرمیشو کے راجے میں پرویش کرتے ہیں جس سمیہ سے آپ پرمیشو کے راجے میں پرویش کرتے ہیں اس سمیہ سے پرمیشو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں پرمیشو آپ کے لیے پھر اپائے کرتے ہیں پرمیشو پھر آپ کے لیے پربند کرتے ہیں کیونکہ تب آپ پرمیشو کی ذمہ داری ہو جاتے ہیں کیونکہ تب آپ پرمیشو کے ناغرک ہو جاتے ہیں اس کے راج کے ناغرک ہو جاتے ہیں آپ پرمیشو کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں آپ کے لیے پربند کریں آپ کے لیے اپائے کریں ہم لوگ یہاں نارچیسو سمچار اس کے چھہ دیائی میں ایک سے پندرہ پر تک دیکھتے ہیں کہ ایک بار ییشو مسیح کے پاس ایک بڑی بھیڑ چل کر آ رہی ہے اور جب ییشو مسیح اس بھیڑ کو دیکھتے ہیں تو ییشو مسیح فلپوس سے کہتے ہیں فلپوس اتنی بڑی بھیڑ کے لیے ہم کھانا کہاں سے لکھ رہی ہیں کیوں آخر ییشو مسیح یہ کہہ رہے ہیں کیا ییشو مسیح بینا کھانا کھلائے انہیں واپس نہیں بیش سکتے وچن سنایا اور جاؤ تم اپنے اپنے گھر جاؤ اپنا اپنا کھانا کھاؤ لیکن کیوں اس بڑی بھیڑ کے لیے بھی ییشو مسیح وہاں پر بھوجن کی بیوستہ کرتے ہیں بھوجن کا پربند کرتے ہیں کیا قرآن ہے کیونکہ جو کوئی پربو کے پاس آتا ہے جو کوئی پربو کی قریبی میں آتا ہے جو کوئی پربو کی نکٹتا میں آتا ہے وہ پرمیشور کی پروپرٹری بن جاتا ہے وہ پرمیشور کی ذمہ داری بن جاتا ہے اور تب پرمیشور کی ذمہ داری ہے ان کے لیے پربند کرنا ان کے لیے اپائے کرنا ان کی زورتوں کو پورا کرنا کیوں کیونکہ وہ پرمیشور کے پاس آئے اس لیے پرمیشن کی ذمہ داری ہے یاد کوئی بیقتی ہمارے گھر میں آئے چاہے وہ دس دن رکھنے کے لیے آئے لیکن اس کو بھوجن کھلانا کس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے باقی چیزوں کی بیوستہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے پاس آیا ہے کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ہے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اس کی زورتوں کو پورا کرنا اسی پرکار سے یہ بڑی بھیڑ پربو کے پاس آ رہی ہے اس لیے پربو کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی زورتوں کی پورتی کرنا اور پربو نہ کئے وال انہیں بھوجن کھلاتے ہیں بلکہ انہیں آتمک بھوجن بھی دیتے ہیں اور ان کو چنگہ بھی کرتے ہیں جو بیمار ہیں جو پریشان ہیں ان کے لیے پرارتھنا بھی کرتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے اسی پرکار سے جب آپ بھی پربو کے پاس آئے ہیں جب آپ نے بھی پربو کو سوکار کیا ہے تو اب پرمیش و امیشhistoire یشو مسیح کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کے لئے اپائے کرنا آپ کے لئے پربند کرنا کیونکہ آپ سمپورنے ہردے سے یدی پربو کے پاس آئے ہیں تو وہ آپ کے لئے پربند کرے گا آپ کے لئے اپائے کرے گا پربی یشو مسیح نے اپنے چیلوں کو بھیجا سو سمچار پرچار کرنے کے لئے اور جب پربی یشو مسیح نے اپنے چیلوں کو بھیجا تو ان سے کہا کہ اپنے ساتھ میں کچھ بھی مت لے کے جانا پیسے روپے اپنے ساتھ میں کچھ مت لے کر جانا سونا چاندی کچھ نہیں دو دو کرتے بھی نہیں جولا بھی مت لے کے جانا کیوں مت لے کے جانا کیوں منع کیا پرویش مسینے تبلکہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری ملنا آوشیک منس تم میرے کام کے لئے جا رہے ہو تو تمہاری زورتوں کی پورتی کرنا میرا کام ہے یہ میری رسپونسبلٹی ہے یعنی تم میرے کاریے کے لئے جا رہے ہو تو میری رسپونسبلٹی ہے تمہارے لئے پربند کرنا تمہارے لئے اپائے کرنا تمہاری زورتوں کی پورتی کرنا آج جب آپ پرویش مسینے کے پیچھے چل رہے ہیں پرویش مسینے کے کاریا کو کر رہے ہیں تو پرمیش شرک کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی زورتوں کو پورا کرے بسرتے آپ اسے اس نجر سے تو دیکھیں کہ میں اس کا کام کر رہا ہوں میں اس کے راجے کا سیٹیجن ہوں میں اس کے راجے کا ناغریک ہوں میں اس کا جن ہوں میں اس کا بیٹا بیٹی ہوں اس لئے وہ میری زورتوں کو پورا کرے گا انشیہ وہ کرے گا ماتر جیسو سمچار اس کا چھے ادیا 31-32 پر کچھ اس پرکار سے کہتا ہے اس لئے تم چنتہ کر کے یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ انجاتی ان سب وستوں کی خوج میں رہتے ہیں پر تمہارا سورگ پتا جانتا ہے کہ تمہیں ان سب وستوں کی عوشتہ ہے آمین دوستو یہاں پر پرمیشوں کا وچن کہتا ہے کہ تم کسی بھی بات کی چنتہ مت کرنا یہ مت کہنا ہے ہم کیا کھائیں گے کیا پہیں گے اپنے پران کی بھی چنتہ مت کرنا کیونکہ انہیں لوگ جو پرمیشوں کو نہیں جانتے ہیں جو پرمیشوں کے راججے کے ناغرے نہیں ہیں وہ ان چیزوں کی کوج میں رہتے ہیں لیکن تم تو میرے راججے کے ناغرے کو تم تو میرے بچے ہو تمہارا سورگ پتا جانتا ہے تمہیں کن وستوں کی عوشتہ ہے وہ سمیں سمیں پر تمہاری زورتوں کو پورا کرے گا جورت ہے تو تمہیں اس بات کو سمجھنے کی کہ تم پرمیشوں کے راججے کے ناغرے کو اور جس گھڑی تم اس بات کو سمجھ گئے تم پرمیشوں کے پاس آگئے اسی گھڑی سے اسی سمیں سے پرمیشوں آپ کی زورتوں کو پورا کرنا سرو کرے گا اور نشہ وہ آپ کی ہر ایک زورت کو پورا کرے گا ہر ایک سمیں میں وہ آپ کے لئے اپائے کرے گا آپ کے لئے پربند کرے گا بائیبل میں ہم ہجاروں ادھارانوں کو دیکھتے ہیں جب پرمیشو نے اپنے لوگوں کے لئے پربند کیا اپنے لوگوں کے لئے اپائے کیا ان کے سوچ اور ان کے سمجھ سے بڑھ کر پرمیشو نے ان کے لئے کیا ہمارے لئے کیا جب ہم پرمیشو مسیح کے پیچھے چلنا سرو کیے تب سے لے کر آج تک پرمیشو نے میری ہر ایک چھوٹی سے چھوٹے اور بڑی سے بڑی ضرورت کو پورا کیا میرے مانگنے سے زیادہ پربو نے میرے جیون میں کام کیا کیوں کیونکہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ میں پرمیشو کے راجعہ کا ناغرین میں اس کا بیٹا ہوں اس کا سہ کرمی ہوں اور یادی میں اس کا کام کر رہا ہوں تو اس کی ذمہ داری ہے میری زورتوں کو پورا کرتا اس کی رسپونسبلیٹی ہے میرے لئے اپائے کرنا میرے لئے پربند کرنا میں اس وشواس کے ساتھ اپنے جیون میں آگے بڑھتا ہوں اور پرمیشو میرے جیون میں ایسے ہی کرتا ہے یادی آج آپ اپنے اندر اس وشواس کو جاگرد کریں کہ پرمیشو میری زورتوں کو پورا کرے گا تو نشہ وہ آپ کی زورتوں کو پورا کرے گا یادی آپ اس بات کو مان لیں کہ میں پرمیشو کے راجعہ کا ناغرین ہوں تو نشہ وہ آپ کے جیون میں آپ کی زورتوں کو پورا کرے گا کیونکہ ایک راجعہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی پرجہ کی رکھوالی کرنا اپنے پرجہ کی زورتوں کو پورا کرنا ایک چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بھیڑوں کی پورتی کرنا ان کے لئے بھوجن کی پانی کی بیوستہ کرنا ایک سرکار کی ذمہ داری ہے اپنے دیش کے ناغریکوں کو بھوجن کا پربند کرنا نوکری کا پربند کرنا انہیں چیزوں کی پربند کرنا اسی پرکار سے پرمیشو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بھیان رہیں جن لوگوں نے پروپر وشواس کیا ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا ہے جنہوں نے اسے اپنے ادھار کرتا شوکار کیا ہے جو اس کے راج کے ناغرک بن گئے ہیں ان لوگوں کے جیون میں پرمیشو کاریہ کرتا ہے ان لوگوں کی ذمہ داری پرمیشو اٹھاتا ہے ان لوگوں کے لیے پرمیشو پائے کرتا ہے پربندی کرتا ہے سو پرابا آپ کو اس وچن کے دوارہ بہت آئیت سے آسیس دے آمین ہمارا نام کنچن ہے ہم آجم گڑجیلا سے بول لیں ہمارے پیٹ میں گیس بن گیا تھا سیشٹر جی کے آن کول کر کے پراتنا کروئے ہمارے پیٹ کا گیس ختم ہو گیا پیتا پرمیشو نے میں چنگ آئی دیئے سیشٹر جی کو دھنیواد کرتی ہوں بردر جی کو دھنیواد کرتی ہوں آئیے مل کر ہم پراتنا کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں پیارے پیتا ہم آپ کا آدھر سممان کرتے ہیں پیتا اپنے جیون میں پہلا اس تھان ہم آپ کو دیتے ہیں یہ شمسی دھنیواد کرتے ہیں پرابو کہ آج کی سندر صبح پرابو تیری دیا تیرے انگرہ سے ہم سب نے دیکھی ہے پرابو میں دھنیواد کرتے ہوں پتا پتر پویتر آتما اپنے جیون سے آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پرمیشوار اور آج کی صبح کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پرابو کہ تُنہیں رات بھر اپنی پنکھوں کی آڑ میں آگ کیسی سہرپنا بن کر پرابو ہم سب کی حفاظت کی پرابو اس بات کے لئے دھنیواد پیارے پرمیشو پتا اس بات کے لئے دھنیواد کہ آج کا نیا دن پرابو تیری دیا سے ہم سب نے دیکھا ہے ہم جیویت ہیں یہ تیری مہا کرونا کا فل ہے پرمیشو پتا پیارے پرابو ہر ایک جن پتا پرمیشوار آج کی سندر صبح میں پرابو اپنے ہردے سے پرمیشو پتا تیار ہو سکے پرابو اس پراتھنا میں شامل ہونے کے لئے پیارے پرابو آج جتنے بھی بھائی بہن بچے نوجوان بزرگ لوگ ہمارے ساتھ اس صبح کی پراتھنا میں شامل ہیں پرابو یہشو ناسری کے نام سے تیری اپستتی ان کے ساتھ میں ہو تیرے پویترات میں ان کے ساتھ میں ہو پرابو تیری گائیڈنس ان کے ساتھ میں ہو تیری سرخشہ ان کے ساتھ میں ہو پرابو تیری بدھی ان کے ساتھ میں ہو میرے پتا دھنیواد کرتی پیارے پرمیشوار سچ میں میرے خداون آپ پراتنوں کو سن کر اس کا اتر دینے والے پرمیشور ہیں آپ ہمیشہ ہماری پراتنوں کا اتر دیتے ہیں دھنیواد کرتے پیارے پرابو آج کے دن میں پرابو میں پراتنے کرتی ہوں پرابو آپ کی اچھا ہم سب کے جیونوں میں پوری ہو پتا اپنی گیان بدھی سمجھ سے ہمیں بھرے پرمیشور پتا آج کے دن میں اپنی شانتی اپنا آنند اپنی سامت اپنے پروٹیکشن کو پرابو ہمیں دے میرے خدا میں پراتنہ کرتی ہوں پرابو سچ میں پرابو آج کے دن میں تیرے فیور کو ہر ایک جن اپنے پریوار اپنے بچوں کے جیون میں تیری طرف داری کو دیکھ سکے پتا تیرے سپورٹ کو اپنے جیون میں دیکھ سکے پرمیشور پتا ہاں میرے پرابو سچ میں تُسطورکشت کرنے والا سنگ سنگ چلنے والا اچھی اچھی بھومی کو چورس کرنے والا پرمیشور ہے پتا میں دھنیواد کرتی ہوں آج کے وچن کا پربو ہم اپنے جیون میں آدھر کرتے ہیں سچ میں پربو اس صبح میں پربو میں پراتنہ کرتے ہیں ایک ایک جن پرمیشو پیتا تیرے وچن کو اپنے جیون میں رسیب کر سکے تیرے وچن کو جب انہوں نے سنا ہے تو اپنے جھردے میں اسے جگہ دینے والے ہو سکے پیتا ہاں پربو ایک ایک شبد جو تیرے مک سے کہا گیا ہے ایک ایک وچن جو تیرے دوارہ کہا گیا ہے پرمیشو وہ ہم سب کے جیون میں پورا ہو پتا دھنیواد کہ ہم سورگ کے ناغرک ہیں میرے پتا میں دھنیواد کرتی ہوں پرابو تو ہماری اوشکتاؤں کو جانتا ہے پتا پرمیشو پرابو آپ نے کہا ہے اس بات کی چنتہ مت کرو اور اس بات کو نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پیائیں گے کیا پہنیں گے کیونکہ پرابو تو ہماری اوشکتاؤں کو ہماری نیٹس کو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے کیونکہ پرابو ہم تیرے ناغرک ہیں اور پربو جب ہم تیرے ناغرک ہیں تو پربو تو ہمارے ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے پرمیشو پیتا میں پراتنے کرتی ہوں آج ہر ایک جن پربو اس بات کا وشواس کرنے پائے پربو جی کہ پیتا وہ سترگ کا ناغرک ہے وہ پرمیشو کا بیٹا اور بیٹی ہے پرمیشو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے ہاں میرے یشمسیب تیرا وچن کہتا ہے تو یہ ہوا یہ رہے اپائی کرنے والا پرمیشو ہے پربو تو اپنے لوگوں کے لئے اپائی کر جتنے بھی لوگ پربو اپائی کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں جیون کے جس بھی چھیتر کے لئے پربو وہ اپائی چاہ رہے ہیں پرمیشو کہ ان کے لئے اپائی ہو ان کے لئے انتظام ہو تو پرمیشو تیرا اپائی ان بھائی بہنوں کے لئے ان کے پریبار ان کے بچوں کے لئے وہ نے پائے پیتا ایک بیسٹ کالیج کا انتظام آپ کریں پرابو آپ ان کے قرضوں کو دور کریں ان کے لئے فائنائنس کی ویوستہ کریں اچھے جوب کا پربند کریں پرمیشو اچھے جیون ساتھی کا پرابو اچھے بچے کی سنتان کے آشیش کو پتا آپ انہیں دے میرے پرابو ہر ایک جن کو پرابو آپ پروائیڈ کریں پرابو جو بھی ان کی ضرورت ہے اسے آپ پروائیڈ کریں آج کے دن کی ضرورت پرابو تیرے اور سے ان کے لئے پوری ہونے پائے پیتا پرابو میں دعا کرتی پرابو بہت سے لوگ پرابو اپنے کھانے پینے اپنے پہننے کے لئے پرابو جی اپنے بچوں کے لئے ان کے جوب کے لئے ان کے لائف کے لئے پرابو بہت سی باتوں کے لئے چنتیتے ہیں پرانتو پیتا تیرا وچن کہتا ہے کہ تُو ان کی اوشکتاؤں کو جانتا ہے پرابو یہشو ناسری کے نام سے ان بھائی بہنوں نے آج اپنی اوشکتاؤں کو کھل کر آپ کی سمک رکھا ہے پیتا یہشو ناسری کے نام سے ان بھائی بہنوں کی ساری ضرورتیں پرابو تیرے نام سے پوری ہونے پائے پیتا سچ میرے پرابو یہشو مسیح آج جتنے لوگ پراتنہ کر رہے ہیں پرابو ان سب کی پراتنہ کو آپ نے سنا اتر ہاں آمین میں دیا کیونکہ پیتا پرمیشور آپ اپنے ناغرکوں کی آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کی آپ اپنے چنے ہوئے لوگوں کی ساری باتوں کو پورا کرتے ہیں پرمیشور پیتا آج پرابو جتنے لوگ اپنی چنگائی کو مانگ رہے ہیں پرابو پیتا جب وہ دوشت آتماؤں سے گرسط ہے پرابو جی چھٹکارے کو چاہ رہے ہیں پرابو ایشو ناسری کے نام سے پرابو دوشت آتمائیں انہیں چھوڑ کر چلی جائیں ہر پرکار کے دوشت کے کاری ان کے پریوار ان کے بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں اسی وقت ہم آگیا دیتے ہیں ماتھی اٹھارہ اٹھاری آیت کے انسار دوشت کے ہر ایک بات کو اس آتمہ کو ہم ماتھی اٹھارہ کے انسار بانتے ہیں اور اتھا کن میں جانے کی آگیا دیتے ہیں پرمیشور ان کے پریوار کو ہر پرکار کے دوشت کے کاریوں سے آزاد کرے پیتا یشو ناسری میں پرابو آج جتنے لوگ بیمار ہیں یشو کے نام سے ان کی بیماریاں اسی وقت نکل کر چلی جائیں چھوٹے بچے اسی وقت چنگے ہوں نوجوان اسی وقت چنگے ہوں بزرگ لوگ اسی وقت چنگے ہوں ہڈیاں مانسپیشیاں نسے یشو کے نام سے چنگی ہوں جن کو انفیکشن ہے لیور انفیکشن ہے ان کا لیور ہیل ہو جائے انٹسٹائن ہیل ہونے پائے پینکریاز ہیل ہونے پائے کڈنی ہیل ہو جائے ہارٹ ہیل ہو جائے لنگز ہیل ہو جائے یشو کے نام سے پرابو جن کی ریڈ کی ہڈی پرابلم ہے یشو کے نام سے وہ چنگی ہوں مائگرین کی بیماری ٹیومر کینسر پیرلائز سٹون پرابلم پائلز کی بیماری یہشو کے نام سے دور ہونے پائیں پربو دھنیواد آپ نے ہر ایک روک کو دور کیا دھنیواد آپ کا وچن کہتا ہے میں نے آپ تمہاری دربلتہ کو لے لیا اور بیماریوں کو اٹھا لیا اس وچن کو پروکلین کرتے اور دھنیواد کرتے ہیں ایک ایک کے روک دربلتہ کمزوری کو اپنے اوپر لے کر پربو تُو نے چنگا کیا ہے اس بات پر شواس کرنے میں آپ ساہتہ کریں اور آج کے دن میں پربو جہاں کہیں تیرے لوگ جائیں سکول, کالوجز, جاب میں پربو جہاں کہیں بھی تیرے لوگ جاتے پربو ان کے سنگ سنگ آپ کی سرکشہ چاہتے ہیں پربو ان کی ساہتہ کریں ہر پرکار کی فراد سے ہر پرکار کے گلت لوگوں سے ہر پرکار کے نقصان سے ہر پرکار کے دھوکے سے ہر پرکار کی پربو نام دھرائی سے پربو آپ اپنے لوگوں کو بچائیں اور ان کے لئے سب کچھ کا پربند کرے پربو یہشو مسیح ان کے جوب کے چھیتر میں پربو آپ انہیں صرف ٹھہرائیں پرمیشر آپ پربو یہشو مسیح ہر ایک چھیتر میں پربو یہ دوسروں کے لئے آشیش کا کارن ہونے پائے اور ان کے کارن پربو بہت سے لوگ پربو تیرے راججے میں شامل ہوں جس پرکار ہم سب پربو سورگ کے ناغرک بن گئے ہیں پربو اسی پرکار آج سنسار میں جتنے بھی لوگ ہیں پربو ان تک پہنچ کر پربو انہیں بھی تیری ناغرکتہ کو سمجھانے کے لئے پربو ہر ایک کو آپ استعمال کرے تیرے راججے کو بڑھانے کے لئے استعمال کرے پربو جتنے لوگ سوقائی کرتے ان کی سوقائی پر آشیش ہو جتنے لوگ ہمارے ساتھ مل کر پربو تیرے وچنوں کو بانٹے پربو انہیں آشیز دے پتا پربو جنہیں آپ کے راججے میں بویا ہے انہیں فلونت کرے پربو آج جتنے لوگ کرزے میں ہیں پربو ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پارے آج آپ کے وچن کے انسار ان کی ساری ضرورتیں آپ جانتے ہیں آپ پورا کریں پتا دنیواد کرتے پتا یشو مسیح ہر ایک جن کو پتا آپ بڑھائیں فلونت کریں آشیشت کریں پتا دنیواد کرتے کہ آپ نے ہم سب کی ونتی پراتھنا کو سنا اترہا آمین میں دیا یشو کے نام سے پراتھنا مانگتے سنے اور دہن کریں آمین آمین اور آمین